اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الہمم ولا يناله غوص الفطن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وواتدہ بالسخوری میدانا ارضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین البشیر للبشر المبشر للأئمت اثنی عشر المنصور المؤید اعنی أبل قاصم محمد و اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و لعنة الدائمة الباقیت المستمرة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیجکم اللہ و رسوله والذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون صلوات اللہ حرمان صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کی اجازت کے ساتھ عزیزان اگرام منزلت اور معتبر سامین ایمان و بصیرت جس آئے کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا اسے زبان تفسیر میں آئے ولایت کہا جاتا ہے اب اگر آپ لوگ آمادہ ہیں مجلس سننے کے لیے تو بس برائے راست گفتگو کا آغاز کر دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے اپنے موضوع کی جانب تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے وقت مقررہ میں تو ارشادِ رب العزت ہوا انما ولیكم اللہ اللہ تمہارا ولی ہے ورسولہو اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبانِ ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالتِ رکو میں زکاة بھی دیتے ہیں اور نماز بھی قائم رہتی ہے آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے جو حالتِ رکو میں زکاة بھی دیتے ہیں اور نماز بھی قائم رہتی ہے تو اس کا محلِ نزول کیا ہے شانِ نزول کیا ہے اس کا شانِ نزول آپ سب کی خدمت میں آپ سب کو یاد بھی ہے ہمارے گھر کے بچے بچے کو یاد بھی ہے اور اس کا شانِ نزول بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا تھا اور آ کر سوال کیا کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ عطا کرے مگر جب کہیں سے جواب نہیں ملا تو پہلی دفعہ سوال کیا کچھ نہیں ملا دوسری دفعہ سوال کیا کچھ نہیں ملا مگر جب تیسری دفعہ کچھ نہ ملا تو ایک مرتبہ آسمان کی جانب رخ کر کے کہا بارِ الٰہا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو وہ جو خدا کے گھر میں آیا تھا اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور ادھر سے وہ سائل انگوٹھی لے کر چلا ادھر جبریل یہ آیت لے کر چلے آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکو میں زکاة بھی دیتے ہیں اور نماز بھی قائم رہتی ہے اب آپ کی اس سماعتوں کو بیدار کرنے کی خاطر یہ جملہ بھی ہدیہ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہر کسی کو امام نہیں کہا جاتا بلکہ جس کے عمل پر آیتیں نازل ہوں وہ امام ہوا کرتا ہے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ دیکھئے میں جانتا ہوں اگرچہ یہ مجلس آزا آج کل خاص محول میں برپا کی جا رہی ہے تو ہاتھ ملانا منع ہے مگر ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے تو میرے ساتھ آپ سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ہاں ہر کسی کو امام نہیں کہا جاتا بلکہ امام وہ ہوتا ہے جس کی عمل کے انتظار میں آیتیں رہتی ہیں جو عمل کرتا چلا جائے آیتیں نازل ہوتی چلی جائے آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ کیسے تو آئیے آئے ولایت سے پوچھئے کہ آتی کیوں نہیں ابھی علی نے حالت رکو میں زکاة نہیں دی ابھی ہم نہیں آئیں گے آئے تط oportun سے پوچھئے کہ آتی کیوں نہیں ابھی پنجتن چادر کے نیچے جمع نہیں ہوئے ابھی ہم نہیں آئیں گے ابھی ابو طالب کا بیٹا میدان میں ڈٹ ڈٹ کر حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا ابھی ہم نہیں آئیں گے سورہ دہر سے پوچھئے کہ آتا کیوں نہیں کہا نہیں ابھی زہرہ کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں آسمان پر نہیں آئیں ابھی ہم نہیں آئیں گے ہم کیا کریں ہمارا سلسلہ امامت ہی عجیب ہے جب تک پہلا نہیں آیا تھا قرآن نازل نہیں ہوا اب جب تک آخری نہیں آئے گا قیامت نازل نہیں ہوگی سلامات پڑھئیے ذرا ملجل کے محمد آل محمد اب یہ ولایت کا لفظ ذہن میں رکھیے گا تو یہ آئے ولایت ہے اب آیت القرصی جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور ہم فیہ خالدون تک جب آپ تلاوت کرتے تو آخری آیت کونسی اللہ ولیو اللہ دین آمنو اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے یخرجہم من الظلمات اللہ نور کرتا کیا ہے ظلمات سے نکالتا ہے اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی جانب لے کر آتا ہے روشنی میں لے کر آتا ہے واللہ دین کفروں اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا جو لوگ کافر ہو گئے اولیاء احمد تاغود تو یہ شیعتین ان کے ولی ہیں یہ کرتے کیا ہیں آپ پروردگار کیا کرتا ہے کہ اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی میں لے کر آتا ہے اور یہ شیعتین کیا کرتے ہیں یہ نور سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے کر جاتے ہیں اولائے کا صاحب النار یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ساتھی ہیں جنہیں جہنم میں رہنا ہے اور چونکہ مستقل مزاج ساتھی ہیں اس لیے ہم فیہ خالدون انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہے اب دیکھئے قرآن نے دو ولایتوں کا تذکرہ کیا اب آپ ساتھ رہیے گا سفر کریے گا اس لیے کہ مجھے یہی سے میری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا اب قرآن نے دو ولایتوں کا تذکرہ کیا ایک اللہ والی ولایت ہے ایک شیطان والی ولایت ہے یہ قرآن کی آیت ہے ایک اللہ والی ولایت ہے ایک شیطان والی ولایت ہے ایک رحمان کی ولایت ہے ایک شیطان کی ولایت ہے ایک اللہ کی ولایت ہے ایک ابلیس کی ولایت ہے ایک نور والی ولایت ہے ایک ظلمت والی ولایت ہے ایک روشنی والی ولایت ہے ایک اندھیرے والی ولایت ہے ہمیں کیا معلوم کہ کون کس ولایت کے زیر سائے زندگی گزار رہا ہے مگر اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی بھی ولایت کا اقرار کرنے کو کہا اپنے ولی کی ولایت کا بھی اقرار کرنے کو کہا تو اب اللہ کی ولایت میں تین ولایتیں ہیں تو ہمیں کیا معلوم کون کس ولایت کے زیر سائے زندگی گزار رہا ہے مگر الحمدللہ ہم نے تو محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ کا اقرار ہی اسی لیے کیا تاکہ بتا سکے کہ ہم رحمان والے ہیں شیطان والے نہیں ہیں سلوات پڑھئے ذرا ملجل کے محمد والے محمد تو اب رحمانی ولایت بھی ہے شیطانی ولایت بھی ہے تو اب شیطان کا نظریہ کیا ہے اب یہی سے میں آپ کی خدمت میں براہر آس حاضر ہوں اب یہ نظریہ کیا ہے اور سورہ عراف میں ارشاد ہوا تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا اب جواب آپ نے ملاحظہ کرنا ہے تو شیطان نے جواب دیا اب شیطانی نظریہ آپ کی ذہن میں آجائے تاکہ یہی سے کہنے لگا انا خیر منہوں کہ میں آدم سے بہتر ہوں بڑے خصوصی توجہ انا خیر منہوں دیکھئے ہر برائی کی جڑ یہی تین الفاظ ہیں یہ تین ہی ہر برائی کی جڑ ہیں انا خیر منہوں میں اس سے بہتر ہوں جہاں یہ غرور آجائے جہاں یہ تکبر آجائے تو ہر برائی کی جڑ یہ تین الفاظ ہیں ہر برائی کی جڑ یہ تین ہیں انا خیر منہوں میں فلا سے بہتر ہوں کوئی اپنی نمازوں کے زام میں آکے کہے کوئی اپنی روزے کے زام میں آکے کہے کوئی اپنی عزا کے زام میں آکے کہے کہ میں فلا سے بہتر ہوں تو انا خیرم من ہوں جہاں پہ یہ الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیے گا کہ ہر برائی کی جڑی یہ تین الفاظ ہیں اس لیے کہ شیطان نے آگے بتایا کہ خلقتنی من نار کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے نار سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُمْن تین اور اسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے توجہ فرمانی میری جانب توجہ محبزول رکھیے وَخَلَقْتَهُمْن تین اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اب دیکھئے آگ کا مزاج یہ ہے کہ اس کا رخ آسمان کی جانب ہوتا ہے مٹی میں انکساری ہوتی ہے لیکن سمجھ میں آ گیا کہ اس نے آدم کا انکار کیا کیوں کیا اس لیے کہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں وہ آگ کو مٹی سے افضل جان رہا تھا بھئی توجہ فرمائیے گا وہ آگ کو مٹی سے افضل جان رہا تھا اس لیے اس نے آدم کا انکار کیا یہ نہیں دیکھا کہ بنایا کس نے ہے بڑی خصوصی توجہ یہ نہیں دیکھا کہ خلیفہ کس کا ہے میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں یہ نہیں دیکھا مواد کی طرف توجہ تھی کہ بنا کس سے ہے یہ نہیں دیکھا کہ نسبت کس سے ہے توجہ فرمائیے گا یہ نہیں دیکھا کہ نسبت کس سے ہے بس جہاں بھی یہ نظریہ آ جائے جہاں بھی یہ مزاج آ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ شیطانی مزاج ہے کونسا مزاج کونسا نظریہ جہاں پر بھی مواد پہ توجہ ہو نسبت کو فراموش کر دیا جائے آپ کو لوگ ملیں گے علم کو دیکھ کے کہیں گے یہ لکڑی کیوں لیے آئے غازی سے نسبت کو بھول جائیں گے ارے کہاں بیٹھیں آپ لوگ تازیہ کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس کی بناوٹ پہ غور و فکر ہوگا یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی نسبت کس سے ہے فرش مجلس پہ آئیں گے تو نسبت نہیں دیکھیں گے کہ اس کی نسبت کہاں سے ہے اس کی نسبت کس ہستی سے ہے تو جہاں بھی یہ نظریہ آ جائے اب جہاں بھی یہ مزاج آ جائے تو یہ ہے شیطانی مزاج بڑی خصوصی توجہ لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ تو آپ کی خوش فہمی ہے یا آپ نے استدلال کہاں سے قائم کر لیا تو قرآن کی سری آیت ہے وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو بھی شائرِ الٰہی کی تعظیم کرے تو یہ شائرِ الٰہی کی تعظیم کرنا ہی دلوں کا تقوی ہے بڑی خصوصی توجہ بھئی یہ فرائز کی ادائیگی کا منشور کیا ہے نتیجہ کیا ہے کہ دلوں میں تقوی پیدا ہو بڑی خصوصی توجہ یہ محرماتِ الٰہی سے پرہیز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں تقوی پیدا ہو اور اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ تقوی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک شائرِ الٰہی کی تعظیم نہیں ہوگی بڑی خصوصی توجہ آپ تھوڑا سا آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتا چلے میری بات پہنچ رہی ہے اگر شائرِ الٰہی کی تعظیم نہ ہو تو تقوی نہیں آئے گا دونوں کا آپس میں لنک ہے فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوكِ تو یہ دلوں کا تقوی ہے کہ آپ شائرِ الٰہی کی تعظیم کریں اب یہ شائرِ الٰہی کیا ہے شائر قبلہ تشریف فرمائے شائرہ کی جمع ہے جو علامت کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی جانب پہنچانے جو اللہ کا رستہ دکھائے وہ ہے شائر اور اب شائر میں صرف ایک دو چیزیں نہیں ہیں پروردگارِ عالم نے قرآن میں صفا و مروہ کو بھی شائر میں سے کہا ہے صرف صفا و مروہ کو نہیں کہا بلکہ قربانی کے جانور کو شائر کہا ہے بڑی خصوصی توجہ تو اب جو چیز بھی پروردگارِ عالم تک پہنچائے وہ شائرِ الٰہی میں سے ہے تو اب یہ بتائیے کہ امام حسین کے بعد سے کونسی چیز ہے جو اب تک مسلسل خدا کی جانب پہنچا رہی ہے بڑی خصوصی توجہ کونسی شئے ہے کونسی چیز ہے جو آج تک چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج تک خدا تک پہنچا رہی ہے خدا کے ہونے کا پتہ دے رہی ہے بڑی خصوصی توجہ تو اب ایک لفظ آیا ہے تعظیم تو اب خدا نے کیا کہا کہ شائرِ الٰہی کی تعظیم کرو یعنی علم کی تعظیم کرو تابوت کی تعظیم کرو تعظیے کی تعظیم کرو عزداری کی تعظیم کرو فرشِ مجلس کی تعظیم کرو ممبر کی تعظیم کرو مجلس کی تعظیم کرو شبیہِ ذوالجنہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ سب یہ شائرِ الٰہی میں سے ہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں یعنی علم پہ احتراز نہ کرو احترام کرو بڑی خصوصی توجہ اب یہ تازیہ کا تازیہ پر اعتراض نہ کرو تازیہ کا احترام کرو یہ شبیح زلجنہ اور شبیح علم پر اعتراض نہ کرو بڑی خصوصی توجہ ان کا احترام کرو اس لیے کہ یہ خدا تک پہنچا رہے ہیں آپ کہیں گے صاحب یہ علم کیسے خدا تک پہنچا رہا ہے میں خود جانتا ہوں بزات خود آپ کے ملک میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر آج تک تشیع اگر قائم ہے تو اسی علم کی بدولت ہے بڑی خصوصی توجہ آج تک اگر تشیع باقی ہے قبلہ جانتے ہوں گے بہتر بہت سارے سندھ کے علاقے ہیں پنجاب کے علاقے ایسے ہیں آج بھی اور میں نے دیکھے بھی ہیں کہ جہاں پر اگر تشیع باقی ہے تو وہ اسی علم کی بدولت ہے تو اب اعتراض نہیں کرنا احترام کرنا ہے بڑی خصوصی توجہ میں پھر دور آ رہا ہوں اپنی بات کو علم پر اعتراض نہیں کرنا علم کا احترام کرنا ہے تازیہ پر اعتراض نہیں کرنا اس کا احترام کرنا ہے تازیہ پر اعتراض نہیں کرنا ساتھ ساتھ ازاداری پر اعتراض نہیں کرنا ازا پر اعتراض نہیں کرنا احترام کرنا ہے اور اب دیکھئے جو سارا سال تقوی کی گردان کرتا رہے لیکن محرم جیسے ہی قریب آئے بڑی خصوصی توجہ اور وہ شاعرِ الٰہی پر انگلی اٹھاتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ دل میں فرسخ ہے زبان پر تقوی ہے سالوات پڑھئے ذرا محمد و آل محمد پر دل میں فرسخ ہے زبان پر تقوی ہے اور صرف ایک آئے توڑی کہا صاحب یہ گریہ کہاں سے لے آئے یہ کہاں سے علامت ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صاحب یہ جو صبر کے خلاف ہے اچھا جو تھوڑا بہت اپنی مرضی سے اپنی ہی کتابیں پڑھ لیتے ہیں وہ خود کو عالمِ کل سمجھتے ہیں صاحب صبر کے خلاف ہے اچھا جارا قرآن ہی دیکھ لیجئے قرآن میں جب حضرتِ یعقوب اور حضرتِ یوسف کا واقعہ نقلوا سورہ یوسف میں تو کیا جملے ہیں قَالَ يَا أَصَفَ عَلَى يُوسفَ وَبْيَزَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَا كَزِيمِ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں یعنی ان کی آنکھوں سے غم و اندو کی وجہ سے بینائی رخصت ہو گئی فَهُوَا كَزِيمِ قَزِيمِ اور قَازِم قَازِم ہے غصے کو پی جانے والا قَزِيم غصے کو زیادہ پی جانے والا بڑے خصوصی توجہ تو یہ کون کرے گا جو صبر کرے گا قرآن نے حضرتِ یعقوب کو کیا کہا کہ وہ کیا ہے قَزِيم وہ غصے کو پی جانے والے ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے کے باوجود بھی آنکھوں سے بینائی چلی گئی اتنا گریہ کیا بڑی خصوصی توجہ یعنی اگر غمِ حسین میں اتنا رو اتنا رو کہ آنکھوں کی بینائی بھی رخصت ہو جائے تو یہ بدات نہیں ہے انبیاء کی سنت ہے سلاوات پڑھئیے ذرا محمد و آل محمد انبیاء کی سنت ہے کہ اتنا گریہ کیا جائے اب اگر کسی کا دل چاہے تو لگائے حضرتِ یعقوب پہ فتوے مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو غصے کو پی جانے والے تھے اچھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرتِ یعقوب کو معلوم بھی ہے کہ حضرتِ یعصف زندہ ہے مگر پھر بھی تنا گریہ کیا اب یہ دیکھیں یہ وہ آیت ہے جس سے امام نے استدلال کیا بڑی خصوصی توجہ یہ وہ آیت ہے جس سے امام نے استدلال کیا آپ سب کے ذہنوں میں مسائب کے منزل پہ وہ روایت پڑھی جاتی ہیں سنی بھی جاتی ہیں اکثر لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی دو تین آیتیں چھوڑا ہوں لیکن اس کے بعد جب حضرتِ یعصف اور ان کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی حضرتِ یعصف نے اپنا تعرف بھی کرا دیا اور اس کے بعد والد کی خیریت پوچھی تو کہا والد کی طبیعت کیسی ہے تو کہا ان کی غم و اندوہ کے سبب سے گریئے کے سبب سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو کہا کرنا کیا ہے اس قمیز کا حضرتِ یوسف کی قمیز ہے کرنا یہ ہے کہ اس کو لے جا کے میرے والد کے چہرے سے مس کر دینا بڑی خصوصی توجہ یعتِ بصیرن ان کی بینائی واپس آ جائے گی ان کی بینائی آ جائے گی کرنا کیا ہے فقط حضرتِ یوسف کی قمیز لے جانی ہے حضرتِ یعقوب کے چہرے سے مس کرنی ہے بینائی آ جائے گی اب لگائیے فتوے اب کیجئے اعتراض کے صاحب یہ قمیز مس کرنے سے بینائی کیسے آ سکتی ہے بڑی خصوصی توجہ اگر قمیز مس کرنے سے چہرے کی بینائی آ سکتی ہے تو فطرس کے جھولے سے مس ہونے سے بالے پر بھی آ سکتے ہیں سلوات پڑھئے درام الجل کے محمد و آل محمد وگر نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا حضرتِ یوسف دعا کرتے کہ آنکھوں کی بینائی آ جائے نہیں حضرتِ یوسف نے کہا لے جاؤ یہ میری قمیز لے جاؤ اور مس کر دینا اچھا حضرتِ یعقوب نے بھی منع نہیں کیا انہوں نے بھی وہ قمیز اپنی آنکھوں سے لگائے بینائی آ گئی تو بڑی خصوصی توجہ تو جب حضرتِ یوسف کے پیرہن میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے کہ آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے تو اب یہ بتائیے کہ سید الشہدہ کی ذریع میں کتنی تاثیر ہوگی ارے جس جھولے میں اتنی تاثیر ہو ابھی امامِ حسین کی ولادت کو تین روز گزریں کہ فطرس کو شفا مل رہی ہے بھائے حضرتِ یعقوب تو نبی تھے خصوصی توجہ انہیں خدا کا تقرب حاصل تھا نبی تھے پیغمبر تھے لیکن یہ تو راندہِ درگاہ تھا یہ تو عذابِ الہی میں مبتلا تھا بڑی خصوصی توجہ لیکن آتے ہی عذابِ الہی سے نجات دے کے بتایا حسین تو اور امتِ رسولِ خدا کو عذابِ الہی سے نجات دینے کے لیے آیا ہے اور جس جھولے میں اتنی تاثیر ہو تو بتائیے ذریع میں کتنی تاثیر ہوگی اس لیے کہ تین دن کے امامِ حسین ہے اور اتنی تاثیر ہے کہ وہاں سے شفا مل رہی ہے تو جس مقام پہ چودہ سو سال سے امامِ حسین موجود ہوں تو اس مقام میں شفا کتنی ہوگی اثر کتنا ہوگا تاثیر کتنی ہوگی بہرحال مجھے آگے جانا ہے لیکن یہ آیتیں ساتھ ساتھ ذہن میں رہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ازاداری کہاں ہے اب آئے مودت لے لیجئے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغِ رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا فقط اتنا کیجئے کہ میرے قربہ سے مودت کیجئے بڑی خصوصی توجہ تو مانگا کیا ہے عجرِ رسالت کیا مانگی گئی قربہ سے محبت قربہ سے مودت اگر آپ نے توجہ فرما لی دیکھیں علیہی کی ضمیر جا رہی ہے تبلیغِ رسالت کی جانب کدھر لوٹ رہی ہے تبلیغِ رسالت کی جانب اور تبلیغِ رسالت کا معافظہ کیا ہے اہلِ بیعت کی محبت ہے میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا میں پھر دورا دیتا ہوں اس بات کو کہ علیہی کی ضمیر جا رہی ہے تبلیغِ رسالت کی جانب اگر میں نے ایک مثال دی تھی کہ فرض کیجئے یہ رومال ہے میں اسے بازار میں فروخت کرنے جاؤں تو میں رقم کتنی مانگوں گا کہ جو اس کے مطابق ہوگی بڑی خصوصی توجہ جو اس کا حقیقی معافظہ ہوگی یا تو برابر مانگوں گا یا زیادہ مانگوں گا کوئی غبی انسان ہوگا احمق انسان ہوگا جو کم قیمت پر راضی ہو جائے بڑی خصوصی توجہ دیکھیں اب تبلیغِ رسالت کی قیمت مانگی جا رہی ہے تبلیغِ رسالت کی عجرت مانگی جا رہی ہے اور وہ کیا مانگی جا رہی ہے محبتِ اہلِ بیت محودتِ اہلِ بیت نہیں آپ خاموش ہوئے دیکھیں بتائیے تبلیغِ رسالت میں ہے کیا توحید کا پیغام اسی نبی نے پہنچایا تو یہ تبلیغِ رسالت ہے کہ نہیں ہے رسالت کا سبق اسی نبی نے بتایا دعوتِ اسلام اسی نبی نے دی نمازِ اسی نبی نے دی روزے اسی نبی نے سکھائے دعوتِ اسلام اسی نبی نے دی ایمان کی دولت سے اسی نبی نے سر افراز کیا عظمتِ کعبہ اسی نبی نے بتائی فضیلتِ قرآن اسی نبی نے سمجھائی اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی شہراؤں پر اسی نبی نے گامزن کیا اور آپ بتائیے میں پڑھتا چلا جاؤں گا خائنوں کو امین اسی نبی نے بتایا جھوٹوں کو سچ کی دعوت اسی نبی نے دی ہے تحارت کے عداب اسی نبی نے بتائے ہیں تذبیع و تحلیل کے عداب اسی نبی نے بتائے قیام و قوت کے سلیقے اسی نبی نے سکھائے رکو سیدہ قیام قوت تذبیع تحلیل تقدیز ذکر فکر عبادت تحارت امامت افت آیتِ قرآن پاکیزگی ہر چیز اسی نبی نے پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے تو یہ سب ہے تبلیغِ رسالت اور تبلیغِ رسالت کی اجرت مانگی جا رہی ہے محبتِ اہلِ بیت تو اب جملہ کہنے کا تو حق بنتا ہے نا اور ہر معافضہ یا تو برابر ہوتا ہے یا زیادہ مانگا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں تبلیغِ رسالت کو رکھئے ترازو کے دوسرے پلڑے میں محبتِ اہلِ بیت کو رکھئے دونوں کا وزن کیجئے تو برابر آئے گا سلامات پڑھئے درہ مل جل کے محمد آلِ محمد پر اور مودت مانگی جا رہی ہے محبت نہیں مانگی جا رہی مودت مانگی جا رہی ہے مودت مادہ اس کا ہے وَاو تے دال وَتَدَا تے اور دال قریب المخرج ہیں تو تے کو دال میں ادغام کیا تبدیل کر کے وُد نکلا اس سے وَتَدَا وَلْجِبَالَ عُتَادَ قرآن میں بھی آیا ہے ہم نے ان پہاڑوں کو میخوں کی مانند بنایا ہے وَتَدَا کا مطلب کیا ہے؟ میخ نحج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو اکثر علماء اور زاکرین مجلس کے آغاز میں بھی پڑھتے ہیں وَوَتَدَا بِسْسُخُورِ مَيَدَانَ عَرْزِح ہم نے پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی مانند بنایا ہے بڑی خصوصی توجہ تو میخ کیا ہوتی ہے؟ جو اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے آپ کسی دیوار میں میخ ڈالیں اگر نکال بھی لیں گے تو اس کا اثر رہ جائے گا بڑی خصوصی توجہ تو میخ کو وَتَدَا کہا جاتا ہے اور اسی سے نکلا ہے مَوَدَّت بڑی خصوصی توجہ محبت نہیں کہا مَوَدَّت کہا ہے اور مَوَدَّت اس محبت کو کہا جاتا ہے جو دل میں میخ کی مانند راسخ ہو جائے جو دل میں میخ کی مانند راسخ ہو جائے وہ محبت مانگی جا رہی ہے تو اس کا تقاضی کیا ہے؟ اس کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہوا جائے ان کی غمی میں غمگین ہوا جائے تو اب مَوَدَّت مانگی ہے مَوَدَّت یا عزاداری اور کچھ نہیں ہے عجرِ رشالت کی آدائیگی کے سلیقے کو عزاداری کہا جاتا ہے اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا جو میں نے عزادار کیا ہے عجرِ رشالت کی آدائیگی کے بہترین سلیقے کو عزاداری کہا جاتا ہے اس لیے کہ جس سے مَوَدَّت اور محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوا جاتا ہے اس کی غمی میں غمگین ہوا جاتا ہے تو یہ عزاداری عجرِ رشالت کی آدائیگی کا نام ہے توجہ فرمائیے گا یہ عزاداری عجرِ رشالت کی آدائیگی کا نام ہے لوگ جب پوچھے تو فقط یہ آیاء مَوَدَّت کافی ہے عزاداری کے اس بات کے لیے اور کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے فقط یہ آیت کافی ہے اس لیے کہ محبت مانگی جا رہی ہے اب جب ثابت کر دے تو کہا اچھی بات ہے مجلسیں ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں سنتے ہیں لیکن یہ عزاداری بھی تھوڑی بامقصد ہونی چاہیے توجہ ہے آپ افراد کی یہ عزاداری بھی بامقصد ہونی چاہیے اگر توجہ فرمائے لیں تو ایک جملہ کہوں گا ضرور لیکن آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں گے اس مقام پہ کہ عزاداری صاحب بامقصد ہونی چاہیے دیکھیں عزاداری کا مقصد تلاش نہ کیجئے بڑی خصوصی توجہ عزاداری کا مقصد تلاش نہ کیجئے اس لیے کہ عزاداری کا مقصد نہیں ہے عزاداری خود مقصد ہے عزاداری خود مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے تسکین جگر گوشہ رسول خاتون جنت کو تسکین پہچانے کا نام عزاداری ہے اچھا صرف یہی نہیں کہا عزاداری صاحب اس لیے کہ ظلم کے خلاف اٹھ جائے کہا جاتا ہے امام حسین نے اس لیے قیام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد قربانی کے بعد اگر قربانی کامیاب ہے تو مقصد بھی کامیاب ہوگا تو کیا دنیا سے ظلم ختم ہو گیا بڑی خصوصی توجہ تو کیا دنیا سے مقصد ختم ہو گیا کیا حق قائم ہو گیا حق باطل پر غالب آ گیا کیا خلافت اپنے صحیح اصول پر قائم ہو گئی یہ سوالات تو اپنی جگہ پر ہیں کیا بدات کا خاتمہ ہو گیا کیا شریعت پر کوئی نئی چیز کا اضافہ نہیں ہوا کیا دن اپنی واپس صحیح جگہ پر واپس آ گیا کہا صاحب ایسا تو نہیں ہوا پھر کسی اور صاحب ایک اور مقصد لے آئے کہ اس لیے کیا تھا چونکہ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کیونکہ یزید شرابی تھا فاسق تھا فاجر تھا شہید انسانیت کے جب کتاب آئی تو اس میں ایک تعرف لکھا ہے سید محمد جعفر نے مرہوم نے تو انہوں نے ایک جملہ لکھا وہاں پر عجیب جملہ ہے اگر آپ توجہ فرمالیں کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید کی بیعت اس لیے نہ کی کہ یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید شرابی تھا اس کو ایسے نہ سمجھئے اس لیے کہ اگر یزید فاسق نہ ہوتا یزید فاجر نہ ہوتا یزید شرابی نہ ہوتا تو کیا امام اس کی بیعت کر لیتے ارے بڑے خضوزی توجہ بڑے خضوزی توجہ یزید اگر شرابی نہ ہوتا یزید اگر فاسق نہ ہوتا یزید اگر میں اس جملے کو بدل دیتا ہوں مجھے یہ بتائیے یزید اگر متقی ہوتا یزید اگر نمازی ہوتا یزید اگر پریزگار ہوتا تو کیا امام بیعت کر لیتے سلاحات پڑیئے درامل جل کے محمد آل محمد پر اسی لمحے فاسق ہو جاتا تو یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا تو دیکھئے ہمیں جو چیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہمارا کام ہے وہی چیز کرنا آپ روایات کا مطالعہ کیجئے احادیث کا مطالعہ کیجئے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آئمہ کے فرامین کو پڑھا نہیں جائے گا ہمارے ذہنوں میں دلوں میں وہ نور نہیں آئے گا جس کی جانب آئمہ نے ہمیں بلایا ہے بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں یہ جملہ ادا کرنے کے لیے آپ کہیں گے کیسے آزاداری خودی مقصد ہے مجھے یہ بتائیے کہ کسی گھر میں اگر جنازہ ہو جائے اور اس کی ماں گریہ کر رہی ہو تو یہ بتائیے کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے رونے کا مقصد کیا ہے بڑی خصوصی توجہ یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا روایت کا جملہ ہے یہ روایت کا جملہ ہے نوحو علل حسین حسین پر گریہ کرو حسین پر نوحہ کرو بڑی خصوصی توجہ کیسا نوح سکل علا ولدہا اسی طریقے سے جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کی فرزند کی میت پر کرتی ہے یہ دیکھئے فضائل کی منزل میں سنیے گا تو ویسے ہی گریہ کرو جیسے ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر کرتی ہے تو ماں کیا جوان بیٹے کی میت پر جب گریہ کرتی ہے تو کوئی مقصد دیکھ کے کرتی ہے بڑی خصوصی توجہ بلکہ امام نے تو صرف یہ کہا کہ گریہ کرو فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْن فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ حسین جیسوں پر گریہ کرنے والوں کو گریہ کرنا چاہیے فَإِنَّ الْبُقَاءَ عَلَيْهِ کیونکہ حسین پر بکا کرنا حسین پر گریہ کرنا کرتا کیا ہے بڑے بڑے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو گرا دیتا ہے بڑی خصوصی توجہ یہ اب استقبال ماہ محرم کی مجلس ہے تو کیا ریان ابن شبیب کی آپ نے روایت نہیں سنی اگر تم کسی پر رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرو مجھے بتائیے ادھر کہا کہا کیا کہ صاحب یوں گریہ کرنا ہے یوں گریہ نہیں کرنا بلکہ کہا گیا گریہ کرنا ہے یہ کہا گیا کہ آنسو بہان ہے بلکہ ایک اور جملہ کہہ دوں اگر آپ بیدار ہوں صرف روایت یہی پر نہیں رکی ہے روایت نے آگے کہا اور عجیب جملہ کہا اگر تم نے حسین پر گریہ کیا حتی تصیر دموعکا علا خدیک یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے رخصاروں پر آگئے غفر اللہ اللہ کا کل غمب نظنبتہو تو پروردگار تمہارا ہر گناہ ماف کرے گا یہ گناہ کیسا ہے صغیرن کاناؤ کبیرن چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو قلیلا کاناؤ کثیرن چاہے کم کیے ہو چاہے زیادہ کیے ہو یعنی کمیت بھی ماف ہے کیفیت بھی ماف ہے جتنے بھی کیے ہو ماف ہے جیسے بھی کیے ہو ماف ہے یہ خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے عزداری سید الشہدہ کی اور یہ صرف گریہ یہاں پر نہیں بلکہ امام باقر علیہ السلام نے پولیسی دی ہے محرم کے لئے صرف روایات کا مطالعہ کیجئے کامل و زیارات کی روایت پڑھئیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مسلح علیہ محمد کہ امام حسین پر گریہ کرے اور جب کسی مومن ان سے ملاقات کے لئے نکلو تو روتی آنکھوں کے ساتھ اس سے ملو اور ایک دوسرے کو امام حسین کے غم کی تازیت دو یہ ہے عزداری اس عزداری کا امام مظلوم نے کہا ہے امام باقر سے روایت ہے اس روایت ہے آپ کہیے میں روایتیں سناتا چلے جاؤں گا اور روایتیں ہیں کہ چھٹے امام نے نماز کی دعا میں جب سائل آیا تھا زیارت کے حوالے سے آپ کربلا جائے خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے جلد از جل اور جب آپ فضیلت زیارت امام حسین پڑھیں تو اس میں امام حسین کے ظاہر کو امام صادق نے اپنی دعاوں میں شامل کیا اور اسی دعا کا ایک ٹکڑا سنیے گا کہنے لگے اللہم اے پروردگار عالم فرحم تلکالعین ان آنکھوں پر رحم نازل فرما اللتی جرد دموعہا کہ جن آنکھوں سے آسو بہتے ہیں کس لیے رحمت اللنا ہم پر رحمت کے سبب سے ان دلوں پر رحمت نازل فرما ان دلوں پر رحم فرما جو ہمارے لیے نیلہ و شیون سے پر ہیں اور پھر اس کے بعد کہا ورحم تلکالسرخت اللتی کانت لنا اور ان صداوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آہستہ گریہ کرو سرخہ کسے کہا جاتا ہے چیخو پکار سے گریہ کو کہا جاتا ہے تو بلند آواز سے گریہ کر یہ اُبھارا جا رہا ہے اللہم مرحم تلکالسرخت اللتی کانت لنا ان چیخو پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی صرف یہی روایت نہیں ہے اگر بس وقت قلیل ہے میرے پاس لیکن یہ روایت تو آپ حضرات کی خدمت میں حدیعہ کرتا ہوا جاؤں حضرت سلمان فارسی نے ایک روز دیکھا امام حسین علیہ الصلاة والسلام خاک پہ بیٹھے رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں بظاہر امام کا بچپن ہے تو اتنے میں قریب آئے اور کہا کہ کیا عرب کے کسی بچے نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے کسی نے کچھ کہا ہے تو امام نے کہا نہیں ابھی ایسی بات ذہن میں آئی ہے کہ میرا دل غم سے بھر گیا ہے کہا مجھے بتائیے وہ کونسی بات ہے کہا نہیں میں اس وقت تمہیں نہیں بتا سکتا اس لیے کہ میرے دل میں طاقت نہیں ہے غم اتنا بھاری ہے کہ طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہا آپ ہی کے جد نے تو فرمایا ہے سلمان و منہ اہل البیت تو آپ مجھے بتائیے کیا واقعہ ہوا ہے اب امام حسین نے بتانا شروع کیا کبھی کچھ دیر پہلے جبریل نازل ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کے نواس حسین کو کربلا میں تین دن کا بھوگا پیاسہ شہید کر دیا جائے گا اس کے جوانوں کو شہید کیا جائے گا اس کی خواتین کو کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک لے جائے جائے گا ساری قربانی بتائی اور قربانی بتائی تو میں اسی غم اور اسی مسئیبت کے سبب سے گریہ کر رہا بڑی خصوصی توجہ اسی غم اور اسی مسئیبت کے سبب سے گریہ کر رہا تو کہا آپ دعا کیجئے کہ پروردگار اس مسئیبت اور بلہ کو آپ سے ٹال دیں تو کہا نہیں میں نے اس مسئیبت کو خود قبول کیا ہے بڑی خصوصی توجہ جانیے کون ہیں کرامت اور کریمی امام حسین ابن علی کیا ہے دیکھئے امام حسین سے محبت ہے کیا شئے ابھی سنیے گا جب جزا بتائیں گے مولا تو آپ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں یہ جزا ایک طرف ہے کریمی امام حسین دیکھئے گا کہ میں نے خود اس مسئیبت کو قبول کیا ہے تاکہ قیامت کے روز شفاعت کر سکو بڑی خصوصی توجہ اس کو قبول کیا ہے اچھا کہا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے والد مولا علی ہوں گے کہ آپ کی ماں خاتون جنت موجود ہوں گی کہ کوئی نہیں ہوگا کہ آپ پر گریہ کون کرے گا کہ خدا قوم کو پیدا کرے گا جو مجھ پر کسی مہربان والد کی طریقے سے گریہ کریں گے عجیب جملہ ہے پدر مہربان کی طریقے سے شفیق باپ کی طریقے سے گریہ کریں گے آپ جانیے آپ کی عظمت کیا ہے آپ تمناعے بطول ہیں آپ دعائے حسین ہیں یہ گریہ تمناعے حسین ابن علی ہے یہ گریہ تمناعے خاتون جنت ہے بس یہ دو تین جملے سنیے گا اور میں نے آپ کی ذہمنتوں کو تمام کیا تو ایک مرتبہ جب یہ سارا واقعہ سنا اب سلمان نے ایک سوال کیا سوال بڑا عجیب و غریب ہے کہ کیا سبب ہے کچھ لوگ آپ کے قتل کرنے کے درپے ہیں کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے غم میں آسو بہائیں گے گریہ کریں گے فرشیازہ بچھائیں گے تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہمارے وہ شیعہ ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ ہمارے وہ شیعہ ہیں جو آسو بہانے والے ہیں وہ شیعہ ہیں جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ نہ فقط یہ کہ مجھ پر گریہ کریں گے بنکہ اپنی جان اور مال سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کو تیار رہیں گے ان کی جانیں بھی مجھ پر قربان ہوں گی ان کے مال و ازباب بھی مجھ پر قربان ہوگا یہ دور دراز کے علاقوں سے میری زیارت بیر بھی آئیں گے اب جملہ سنیے گا اور ہوگا یہ کہ جب یہ لوگ قبر میں پہلی رات جائیں گے تو میں حسین خود ان کی زیارت کو آؤں گا یہ ہے کریمی سید الشہدہ یہ ہے کریمی مظلوم کربلا یہ پیغام بہت ضروری تھا اس لیے پہنچایا کہ میں خود آؤں گا یہ ہے پہلا انام دوسرا انام پتا ہے جب یہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے غم میں میری ماں زہرہ فرش اعظہ بچھائیں گے تم نے میرے حسین پر گریہ کیا تھا میں تم پر گریہ کروں گی اور ایک روز کے لیے نہیں قیامت تک ان کے غم میں آسو بہائیں گے یہ ہے انعام جو سید الشہدہ کے غم میں جس کی آنکھوں میں آسو آ جائیں بہت ساری روایت ہیں بہت ساری روایت پڑھ بھی سکتا ہوں لیکن جیسے ہی محرم قریب آنے لگتا ہے واپس سے وہی سوالات اور وہی اشکالات دوبارہ سے سر کھڑے کرنے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے صاحب اچھا پوچھئے مولانا نے کیا پڑھا کوئی کام کی بات نہیں کی اچھا پھر پڑھا کیا کہا بس فضائل پڑھ کے چلے گئے بڑی خصوصی توجہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل پڑھنا بیکار کی بات ہے جب کام کی بات نہیں ہوئی تو بیکار کی بات ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ نبی نے غدیر سے اشیر تک کیا کیا ہے بڑی خصوصی توجہ کبھی حسنین کے فضائل بتائے کبھی علی کے فضائل بتائے کبھی خاتون جنت کی باتیں کی کہا صاحب یہ اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے چب پیسہ ہم لگائیں تکلیف انہیں ہوتی ہے بڑی خصوصی توجہ شادی کے موقع پر اسراف یاد نہیں آئے گا گاڑی خریدنی ہوگی اسراف یاد نہیں آئے گا گھر بنانا ہوگا اسراف یاد نہیں آئے گا جیسے ہی ازداری قائم ہونے لگے گی فوراں ہی اسراف یاد آئے گا بڑی خصوصی توجہ ان سے سوال کیجئے یہ قربانی کیوں کرتے ہو یہ اتنے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے باڑ دیجئے یتیم و غربہ میں کہا صاحب نہیں یہ قربانی ہمیں زبہ عظیم کی یاد دلاتی ہے بڑی خصوصی توجہ تو بھائی یہ اس دنبے کی یاد دلاتی ہے کہ جس نے اسماعیل کے گلے پر چلتا ہوا خنجر اپنے گلے پر لے لیا تو آپ اس کے لئے تو پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جس نے اسماعیل کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو اپنے گلے پر لے لیا اور جس حسین نے اسلام کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو اپنے گلے پر لے لیا ہو بڑی خصوصی توجہ تو اس کے لئے کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے تو بس گزارش کل اتنی ہے کہ تمام اعتراضات ایک طرف جیسے ہی محرم آنے لگے اپنے آپ کو آمادہ کریں ذہنی طور پر قلبی طور پر کہ زیادہ سے زیادہ عزاداریہ سیدو شہدہ کا احتمام ہو چاہے گھر کے افراد بیٹھیں کوشش کریں غم امام حسین میں آسو بھائی جائیں اس لیے کہ مظلوم کربلا کسی کا احسان نہیں رکھتا آپ کو جگہ جگہ یاد کیا ہے امام حسین نے آپ کو جگہ جگہ یاد کیا ہے بس دو تین جملے مسائب کے لیے آپ آمادہ گریہ ہو گئے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے مگر یہ جملے سنتے ہوئے چلیے گا جب سید سجاد کے پاس آئے تھے نا وسیعت کرنے کے لیے جا کے دیکھئے گا مستدرک الوسائل کی روایت بھی ہے تو ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے سید سجاد میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دے نا تمہارے آقا کو پیاسا مارا گیا بڑی خصوصی توجہ سن کے گریہ کریجے میرے بابا کو کہنا ان سے کہ میرے بابا کو پیاسا زبا کیا گیا ہے لہٰذا میرے بابا کی پیاس کو یاد کریں میرے بابا کو غریبی کی حالت میں مارا گیا ہے میرے بابا پر گریہ کریں عجرکم اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے اور یہ صرف سید سجاد سے نہیں کہا بلکہ ایک منزل اور بھی ہے اگر وہ منزل آپ نے سن لی تو نہایت گریہ کریں گے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے کوشش کیا کیجئے بغیر کسی شرمہت اور ہچ کے چاہت کے آنکھوں میں آزو آئے آواز کے ساتھ گریہ کیا کیجئے اس لیے کہ ابھی تو روایت پڑھ کے گیا اللہم رحم تلکسرخت اللتی کانت لنا پروردگار ان چیخوں پر رحم نازل فرما جو ہمارے لئے بلند ہوتی ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ گیاروی محرم کو جب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیا ہیں پیروں میں بیڑیا ہیں گلے میں خاردار توک ہے کمر میں لنگر ہے اور ایک مرتبہ مقتل سے گزارا گیا اور کس عالم میں گزارا گیا کہ انہوں نے اپنے اپنے لئینوں کے جنازوں کو تو دفنا دیا مگر حسین ابن علی کلاشا کرملہ کی ریت پر ایسے ہی چھوڑ دیا تو اتنے میں بیٹا یہ کہتے ہوئے گزارا بابا مجھے معاف کریے گا اگر میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہ ہوتی تو میں آپ کو ضرور دفنا دیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کر بلا کے اور ایک مرتبہ جب جناب زینب گزری ہے نا مقتل سے تو اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا آپ نے یہ جملہ سن لیا میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا یہ آپ نے بہت آسانی کے ساتھ سنا ہے بھئی جس طریقے سے حضرت عباس کے بازو نہیں تھے حضرت زینب بھی تو رسن بستا تھی نا عجرکم اللہ اس لیے کہ جو ہی بھائی کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ پریشان ہو کر کہا تھا آنتا آخی آنتا ابن امی کیا تُو میرا بھائی ہے کیا تُو میرا ما جایا ہے یہ کہہ کر بھائی کے لاشے پہ آئیں اور بھائی کے لاشے پہ آ کر ایک رات ایک ہاتھ کٹے ہوئے جسم پہ رکھا اور اپنا سر آسمان کی جانب کر کے کہا آپ پہ آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ذرا زمین پر آ کر دیکھئے آپ کے نواسے کا لاشا بے گور و کفل ہے آزا شکستہ ہے خاک و خون میں غلطہ ہے آپ کی نواسیوں کو عسیر بنایا جا رہا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا آپ کو جزائے خیر دیں جناب سیدہ کی چادر میں آپ کے یہ آنسوں کو جگہ آئینایت ہو بس یہ جملے سن لیں جناب سکینہ سے روایت ہے کہ اتنے میں جب میں اپنے بابا کے لاشے کے قریب آئی نہ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آنے لگی عجرکم اللہ بابا کے لاشے سے آواز آنے لگی اور وہ کونسی آواز آئے کچھ شیر پڑے ہیں یا شیعتی مہمہ شرب تم ما آزبن فسکرونی اے میرے شیعوں جب کبھی شیری پانی پینا میٹھا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا او سمعتم بے غریبین او شہید فندبونی جب سنو کہ پردیس میں کوئی عالم غربت میں مارا گیا ہے تو مجھ حسین پر گریہ کرنا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اور ایک تمنا ہے حسین کی اگر یہ شیر آپ نے سن لیا ایک تمنا ہے بس یہ آخری شیر سنیے آواز آئی یا لیتنی کنتم یوم آشورہ تنظرونی اے میرے شیعوں کاش تم آشور کے روز ہوتے عجرکم اللہ کاش تم آشور کے روز ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کئی فاس تسقی لطفلی فابا و ایرحمونی کیسے میں اپنے ششماہے کے لیے پانی ماغ رہا تھا مگر ایک سن سناتا ہوا تیر آیا ہائے میرا علی ازغر عجرکم اللہ ہائے میرا علی ازغر میرے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا بس آخری جملہ سنیے گا دیکھئے آپ نے بھی جنازے اٹھائے ہوں گے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے مگر جب جنازے کے ورسہ کو جنازے سے الگ کیا جاتا ہے نا کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی کندوں سے تھامتا ہے کوئی دلاسہ دیکھتا ہے کوئی مزرگ آکے دست شفقت رکھے گئتا ہے گبرانہ نہیں اگر تمہارا باپ چلا گیا تو کیا ہوا اب ہم تمہارے باپ کی جگہ پر ہیں لوگ آتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں بڑے پیار سے میت سے جدا کیا جاتا ہے مگر جب سکینہ نے بہن کرنا شروع کیے فجتماد ادت من العرب حتی جر روحان ہو ارے کچھ لوگ آئے سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کیا کسی رہتماجہ مارا ہوگا بارالہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارالہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی بارالہ اس ادارے کی جانب سے جو مجلس کا اعتمام کیا گیا ہے بارالہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کی کعوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انہیں اسی طریقے سے بہترین انداز میں عزداریہ سید و شہدہ قائم رکھنے کی توفیق اتا فرما بارالہ ہمہ اعزا قریب ہیں ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں عزداریہ سید و شہدہ کرنے کی توفیق اتا فرما بارالہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے بارالہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض اتا فرما جو پریشان حل ہیں ان کی پریشانی غدور فرما بارالہ جو مومنین بیمار ہیں اس ذکر کا صدقہ انہیں صحت کاملہ و آجلاتہ فرما بارالہ جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہے بارالہ تو مسبب الازباب ہے جلد از جلد ایسے ازباب فرام فرما کہ ہم دوبارہ سے زیارت سید و شہدہ کیلئے جا سکے بارالہ قائم علی محمد کا جلظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتس سمیع و دعا بارالہ قائم علی محمد